مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے شکریہ اور عورت میں کروموسوم ہوتے ہیں ایکس ایکس تئیس کروموسوم اس میں تئیس اس میں جب بچہ بننا ہوتا ہے تو عورت کے کروموسوم بھی ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایکس الگ ہو جاتے ہیں ایکس الگ ہو جاتے ہیں دو حصے ہو جاتے ہیں مرد کے کروموسوم کے بھی دو حصے ہو جاتے ہیں ایکس الگ وائی الگ اب دو حصے ایکس ایکس کے عورت کی طرف سے اور دو حصے ایکس وائی کے مرد کی طرف سے ان چار میں سے دونے آپس میں بانڈ بنانا ہوتا ہے اگر ادھر کا ایکس ادھر کے ایکس کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹی ہوتی ہے اور اگر ادھر کا ایکس وائی کے ساتھ بانڈ بنا لے تو بیٹا ہوتا ہے انسان نے سائنسی طور پر اس راز کو سمجھ لیا اب وہ ٹیسٹ ٹیوب میں کیا کرتے ہیں کہ عورت کے جو دو ایسی ہوتے ہیں نا ایکس ایکس تو ان کو تو رہنے دیتے ہیں مگر مجھ کے جو ایسی ہوتے ہیں ایکس اور وائی اس میں سے ایکس پارٹ کو گیا کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں شرف وائی رہ جاتا ہے اب جب وائی رہ گیا تو وائی جب ایکس کے ساتھ جڑے گا تو کیا ہوگا بیٹا ہوگا تو اللہ ہی کے بنائے ہوئے قانون کو سمجھ کے اگر بندہ تھوڑا آگے فچھے کر لیتا ہے تو یہ بندے کا کمال نہیں ہے بندے کا نہیں اللہ کا کمال ہے جس سے یہ قانون بنائے تم اس قانون سے ہٹتے کوئی اور قانون بناتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جی آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں آپ اللہ کے قانون کو پہلے سمجھتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ اب کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے جس نے قانون کو بنایا بہرحال ایک بات میں آج مجلے میں اور کی کہنا پسند کروں گا کہ بہت سارے لوگ اس کے لیے آتے رہتے ہیں بعض جبوں پر اولاد کا ہونا ہی بڑی نعمت سمجھا جاتا ہے ہم نے دیکھا ہے لوگ بیٹیوں کے ہونے کے خوشیوں مناتے ہیں اور کئی جو وہاں پہ بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں تو دوب چاہتے ہیں کہ جی بیٹا ہو تو وہ آتے ہیں کہ جی ہمیں خجورے دم کر کے دیں ہمیں کوئی عمل بتائیں تاکہ ہمارے ہاں بیٹا ہو جائے اور بعض اوقات واقعی ضرورت انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ میرا بیٹا دے دیں ہمیں اس کا تجربہ اس طرح ہوا کہ یہاں شگرمن میں ایک جنرل منیجر سے کرنا سا ہوں اچھے آدمی تھے ان کی عمر کوئی 65 سال تھی ایک دن میں ان کے دفتر میں گیا تو وہ آنسوں سے بیٹھے رو رہے ہیں تو میں بڑا حیران ہوا میں نے فوجہ سر آپ روکو رہے ہیں کہنے لگے اللہ نے مجھے چار بیٹیاں دیں اب میری بڑی بیٹی پچیس سال کی ہے چھوٹی بیس سال کی ہے اس سے چھوٹی پندرہ سولہ سال کی ہے اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ دس سال کی ہے پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا جو ابھی دو تین سال کی ہے چھوٹا بچہ ہے تو بیٹا تو ہے مگر چھوٹا ہے اور کل مجھے فٹواری نے بتایا کہ میری اتنی زمینیں اور جائدادیں ہیں تو میرے بھائی فٹواری کے ساتھ سازواز کر رہے تھے کہ جی اس کی تو بیٹی ہیں بیٹا تو ہے نہیں جو جائداد کو سنبھالے گا تو اس کے مرتے ہی ہم ساری جائداد اپنے نام کر لیں گے کیونکہ ہمارے بیٹے ہیں ان کو ملنی چاہیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر مجھے پہلے بیٹا دے دیتے آج میرا بیٹا پتیس سال کی عمر کا ہوتا تو وہ میرے بعد میری جائداد سنبھال سکتا چھوٹا ہے اب تو وہ نہیں سنبھال سکتا تو اس دن مجھے محسوس ہوا کہ واقعی کئی دفعہ گھرانوں کی تردیب ایسی ہوتی ہے کہ بیٹے کا ہونا ایک ضرورت بن جاتی ہے بیٹا باپ کا نام بھی آگے چلاتا ہے اور باپ کی ہر چیز کا وارث بھی آگے بنتا ہے عورت وارث نہیں بن سکتی اسی لئے انبیاء کرام نے بھی بیٹے ہونے کے لئے دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی تو انبیاء نے بھی دعا مانگی اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ نعمت ایسی ہے کہ بندہ کئی دفعہ اس کا طلبگار ہوتا ہے ہماری ایک شاہردہ تھی عالمہ تھی ماشاءاللہ بڑا دین کا کام کرنے والی اب اس کی شادی ہوئی پہلی بیٹی ہو گئی پھر شادی ہوئی پھر بیٹی ہو گئی اب جب دوسری بیٹی ہو گئی تو ساس نے گھر کے اندر نہ تماشا کر دیا توفان مچا لیا کہ اب اگر تیری تیسری بیٹی ہو گئی تو میں نے بیٹے کے شادی اور کر دینی ہے مجھے تو بیٹا چاہیے تو دفعہ ہو یہاں سے اب وہ نیت بچی پریشان کہ خامل مجھ سے خوش ہے اور میں گھر کو اچھے طریقے سے چلا بھی رہی ہوں خدمت بھی کر دی ہوں صرف اسی طلاق ہو رہی ہے کہ میری بیٹی ہوتی ہیں اب میرے بس میں تو کوئی نہیں تو میں کیا کروں ہم ہنڈ کے موقع پہ تھے تو وہاں وہ میری اہلیہ کے پاس آئی اور بہت روئی کہ میرا گھر ٹوٹ رہا ہے مجھے طلاق ہو جائے گی اور میں دین کا کام کرنے والی عورت ہوں اور میری زندگی برباد ہو جائے گی تو مجھے اہلیہ نے کہا کہ یہ بچی تو بہت رو رہی ہے اس کے لئے دعا کریں میں نے پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ حج پہ آئی ہو یہ جو ملتظم ہے نا یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ بندہ جو دعا مانگتا ہے قبول ہو جاتی ہے تو آپ کو رات میں دن میں کہیں ٹائم ملے تو ملتظم صلیفٹ کے اللہ سے دعا مانگو اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کر لیں اس بچی کو بات سمجھ میں آگئی اللہ کی شان کے وہ رات کے وقت میں جب لوگ نہیں ہوتے یا ایسا وقت جب صرف عورتیں ہوتی ہیں ملتظم کے اوپر وہ ملتظم تھے زفٹ کے دعا مانگئی اللہ نے اگلی دفعہ اس کو بیٹا نہ فرمانے اور اس کا گھر آباد ہو گیا اب آپ بتائیے کئی مرتبط ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہمارے ہاں بیٹا ہونا چاہیے اس کے لئے ہم بڑی شکر میں تھے کہ یہ نعمت اللہ کیسے دیتے ہیں ہمیں اس رات کا پتہ چلے ہمارے عزت مرشل عالم رحمت اللہ علیہ نے اس آجت کو شوارے دم کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور ان شواروں کے دم کرنے سے پچاس فیسن بیٹے ہو جاتے تھے یعنی اس کا ریزرٹ جو تھا وہ ففٹی پرسنٹ تھا اور ہم اس پہ بھی خوش تھے کہ الحمدللہ سو میں سے پچاس کے ہاں پر بیٹے ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی خوش ہوتے تھے امریکہ اور کینڈیڈا سے میڈیکل ڈاکٹر عورتیں جو تھیں وہ آ کے چھوارے دم کروا کے لے جانے تھے پھر ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر تھے جو ہمیپیتھک کے ڈاکٹر تھے انہوں نے پچاس سال ہمیپیتھک کا پریکٹس کی تھی ان کو بابائے ہمیپیتھی کہتے ہیں لاہور کے تھے اور انہیں کوئی آٹھ پس کتابیں میں لکھی تھی ہمیپیتھی کے اوپر میں نے دیکھا گلگر سی ٹرال سے ڈاکٹر فون کر کے ان سے دوائی پوچھتے تھے کہ میں یہ دوائی رکمنٹ کرنا ہوں کیا ٹھیک کرنا ہوں وہ ہاں کرتے تھے تو وہ ڈاکٹر رکمنٹ کر دیتے تھے اتنے قابل ڈاکٹر تھے وہ ایک دن مجھے کہنے لگے تھے حضرت میرے پچاس سال کے تجربے کا نچوڑ ہے کہ میں دو تین دوائیاں دیتا ہوں عورت کا جو فرٹیلیٹی ریٹ کم ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اولاد جو نہیں ہو رہی ہوتی تو اولاد ہو جاتی ہے آپ استعمال کروائیں تو اس کا فائدہ ہوگا میں نے کہا میں کیسے کروائوں مجھے کیا بتا اس کی کیا پوٹنسی ہے اس نے کہا یہ پوٹنسی زیرو ہے مدہ ٹنگٹر ہے جیسے ہر بل کوئی چیز ہوتی ہے اس طرح کی دوائی ہے بالکل آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں خیر ہم نے وہ دوائی بھی استعمال کروانے شروع کر دی تو ہمارا جو ریٹ تھا نا پچاس پرسینٹ وہ پچھتر پرسینٹ پر پہنچ گیا ہم بڑا اللہ کا شکر دا کرتے تھے الحمدلزہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی نعمت دی کہ سو بے سے پچھتر بندوں کے ہاں مراد پوری ہو جاتی ہے مگر پھر بھی ہم اس کی ٹو میں لگے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راز کھول دے کہ یہ کیسے نعمت ملتی ہے تاکہ لوگوں کی مشکل آسان ہو جائے پھر ہمیں ایک چائنیز کیلنڈر ملا اس چائنیز کیلنڈر پر لکھا ہوا تھا کہ ایک ہزار سال سے اس کے اوپر تجربہ کیا جا رہا ہے اور اس کا تجربہ بالکل ٹھیک ہے اس میں انہوں نے عورت کی ڈیٹ آف برت کے حساب سے مہینے بتایا ہوئے تھے کہ اگر عورت کی ڈیٹ آف برت یہ ہے تو جنرلی میں پریگنٹ ہوگی تو بیٹا ہوگا فروری میں ہوگی تو بیٹی ہوگی فلاں میں ہوگا تو یہ فلاں میں ہوگا تو یہ اب ہم نے اس کی حساب سے ہی بتانا شروع کر دیا مگر ہمارے تجربے سارے ہی ناگام ہوگئے خور کیا تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاں اکثر جو ڈیٹ آف برت ہوتی ہے نا وہ آگے بھی جلی کی ہوتی ہے چنانچہ میری ڈیٹ آف برت کے بارے میں ابھی تک یہ ہمیں شک ہے کہ وہ باون تھی یا تریپن تھی سب کہتے ہیں کہ تریپن تھی مگر میری ایک بہن کہتی ہے کہ نہیں تیری عمر باون جہانا کے حساب سے تھی اور بھائی نے چونکہ سکول میں داخل کروانا تھا تو انہوں نے ایک سال کم کر دیا یعنی دن اور نہیں نہ وہی رکھا سال چھوٹا کر دیا تو انہوں نے باون کی جگہ تریپن کر دیا لیکن دکھوئی تریپنی ہے تو چونکہ ہمارے ہمہینہ دن آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جو ریزرٹ تھا وہ اچھا نہیں تھا اب ہم پھر پریشان کہ یا اللہ آپ ہم پر مہربانی فرما کوئی ہمیں اور ایسا راستہ دکھا کہ یہ نعمت ملنی آسان ہو جائے اللہ کی شان دیکھئے مجھے ایک کیلیفورنیا انیورسٹی کا ریسرچ پیپر ملا اور وہ سرچ پیپر اسی کے اوپر تھا کہ یہ حکومت نے اتنے ملین ڈالر مخصوص کیے اور ملک کے جو بیش بڑے گائن اکالوجسٹینا ان کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو ہم تو ڈی این اے کو ڈی کوڈ کر چکے ہیں اور اس راز کو کھولنا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے یہ تو اتنا بڑا وصلہ نہیں ہے تو آپ لوگ اتنا خرچہ لیں اور دو سال کے اندر یہ راز ہمیں بتائیں کہ ہم یقین سے کہیں کہ ایسے بیٹا ہوتا ہے اور ایسے بیٹی ہوتی ہے وہ کہنے لگا کہ وہ بیش ڈاکٹر جو گائن اکالوجسٹی تھے وہ بیٹھے مشرع کیا کہ بھئی بیٹا کیسے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے ہاں صرف بیٹی ہیں ہوتی ہیں نا ان کو بلاؤ اور ان کے جو ہے نا وہ بلڈ ٹیسٹ کو آپس میں کبیر کرو چنانکہ ہم نے بارہ سو عورتوں کو ریجسٹر کیا کسی کے ہاں دو بیٹیاں کسی کے ہاں تین بیٹیاں کسی کے ہاں چار بیٹیاں ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں تین بیٹا تھا ہی نہیں کسی کے ہاں بارہ سو عورتیں ایسی تھی ہم نے ان سب کے بلڈ ٹیسٹ لیے پھر سپر کمپیوٹر پہ ہم نے ان کے بلڈ ٹیسٹ کی ایک ایک چیز کو کمپیر کیا کہ ان میں کوئی چیز تو ایک جیسی ہے نا کہ سب کی بیٹیاں ہیں تو پنا چلا کہ چند چیزیں ایسی تھی کہ جو سب کی ایک جیسی تھی ان کی وجہ سے ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہوگی تو ہم نے پھر ان کو ساٹھا اٹھا نشل کر دیا کہ یہ وجہ ہوگی نہیں یہ وجہ نہیں ہو سکتی یہ وجہ ہوگی نہیں یہ نہیں ہو سکتی یہ وجہ ہوگی نہیں ہو سکتی یہ وجہ ہوگی ایک وجہ ایسی تھی کہ جس پہ سارے متفق تھے ساری عورتوں کے ہاں بیٹیاں ہوئی ہیں لہذا ان کی یہ وجہ ایک جیسی ہے تو اس وجہ سے بیٹی ہوتی ہے اور وہ وجہ کیا تھی وہ تھا پوٹاش لیول ہر بندے کے اندر پوٹاش کے ایک لیول ہوتا ہے اگر وہ لیول تھوڑا ہو تو بیٹی کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں اور اگر وہ زیادہ ہو تو بیٹے کے چانس سے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم نے جب اس کو دیتا تو ہم نے ان کا پوٹاش لیول بڑھایا غزہ ایسی دی کہ ان کا پوٹاش لیول بڑھ جاتا تو لکھا ہوا تھا پھر جب سب کا پوٹاش لیول بڑھ گیا تو ہم نے بارہ سو عورتوں کو کہا اب تم اپنے خامن سے فیڈ لے سکتی ہو یعنی کنسیم کر سکتی ہو بچے کو لے سکتی ہو تو بارہ سو عورتوں نے اپنے خامنوں سے بچہ لیا حاملہ ہوئی اور اس کے بعد بارہ سو عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے تو لکھا ہوا تھا کہ انسانی تاریخ میں اتنا کامیاب تجربہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تلو الحمدللہ یہ تحقیق آگئی ہے تو اب آسان ہو گیا اب ہر عورت کا پوٹاش لیول کیسے چیک کروائیں بھئی تو ڈاکٹر نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیلے کے اندر پوٹاش کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ عورت صبح اور شام اگر ایک ایک کیلہ کھائے اور پھر اس کے اوپر ہم نے ایک عمل اور ایڈ کر دیا کہ یا ولیو یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اگر یہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے دم کر لیا جائے کیلے کو اور پھر کیلہ کھایا جائے تو اس کیلے کے اثرات بڑھ جاتے ہیں چنانچہ پچھلے دین سال سے ہم نے جتنی عورتوں کو یہ عمل بتایا کہ عورت جب بھی چاہتی ہے کہ میں اب بیٹا کرنا چاہتی ہوں تو وہ جس دن خامل کے ساتھ ملاب کرنا ہے اس دن ایک کیلہ دن میں اور ایک کیلہ رات میں شام میں صبح و شام کھائے تین کیلے بھی چاہے تو کھا سکتی ہے اور ہر کیلہ جو ہے اس کے اوپر گیارہ مرتبہ یا ولیو پڑھ کے دم کرے پھر اس کو کھا لے عورتیں اتنا کام کرنا ہوتا ہے اب اگر اس نے دن میں دو تین کیلے کھائیں ہوں گے نا تو پھٹاش لیا اور اس کا ہائی ہوگا اگر اس رات وہ پریگنٹ ہو جائے گی تو اس کا بیٹا ہوگا ہمارے ایک ساتھی ہیں مکہ مگرمہ میں وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت میں یہ حساب رکھ رہا تھا آپ نے تقریباً کوئی ڈیڑھ ہزار عورتوں کو یہ عمل بتایا ہوگا اور اس وقت تک ڈیڑھ ہزار عورتوں کے ہاں بیٹی ہو چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ ہم نے دیکھا ہے ہمارے ایک دوست ہیں کرمل اصد صاحب ان کے ایک رشتہ دار ہیں وہ جدہ میں رہتے تھے ہم نے واپس آنا تھا تو ان کے ہاں کھانا تھا تو کھانے کے بعد ہم یہ ائرپورٹ پہ آئے تو راستے میں انہوں نے بات کیجئے کہ میں نے یہاں پہ بڑا کمایا اور میں نے عمارت بنائی اور یہ کیا وہ کیا اور اللہ نے مجھے بہت پیسے دیئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ پاکستان چلا جاؤں لیکن میری مجبوری ہے میں نہیں جا سکتا میں نے پوچھا کیا مجبوری ہے کہنے لگے مجبوری یہ ہے کہ میری تین بیٹی ہیں بیٹا نہیں ہے اور مجھے سب داکٹر مشورہ دیتے ہیں کہ یہاں کہیں کہ عبدالعزیز ہاؤسپٹل میں ٹیسٹ کیو بیبی کا بڑا میاری کام ہے تم یہاں سے ٹیسٹ کیو بیبی کے ذریعے سے بیٹا لو پھر جاؤ اس لیے میں رکا ہوں میں نے کہا بھئی اس کام کے لیے رکنے کی کیا ضرورت ہے میں آپ کے ایک عمل بتاتا ہوں آپ کو عمل کریں اللہ آپ کو فیتری طریقے سے بیٹا دے دیں گے تو یہی عمل میں نے بتایا کہ اپنی بیوی سے کہیں کہ جس دن میاں بیوی نے ملاب کرنا ہے وہ دن میں دو کیلے یا تین کیلے ایسے کھائے کہ ہر کیلے پر گیارہ مرنبہ یا ولیو کا لغ پڑھ کے دم کریں اور پھر اس کو کھا لیں اگر اس رات وہ عورت پریگننٹ ہو گئی تو اللہ کے فضل سے بیٹا ہی ہوگا لو جی انہوں نے اس پر عمل کیا اور چھے مہینے رہے چھے مہینے کے بعد انہوں نے الڈرس آنٹ سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بیٹی نہیں ہے یہ بیٹا ہے اس کے بعد پھر وہ واپس آگئے تو الحمدللہ اس نامباد میں ان کی بیوی کے ہاں بیٹے کی ولادت تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم نے کچھلے دو تین سال سے بار بار اس کو جو ہے آزمایا ہے اور میں آپ سب حضرات کے فائدے کی خاطر عام بتا رہا ہوں خلافہ حضرات بھی اس کو لوگوں کو بتائیں اور علماء بھی بتائیں تاکہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور ہوں جس کی پریشانی دور ہو جائے گی اس کے بدلے اللہ کی ہمیں رضا نصیب ہو جائے گی اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور جن کو اللہ نے بیٹوں کی نیم سے عطا کی ہے وہ اس پہ بھی شکر ادا کرے اور جن کو بیٹیوں کی نیم اللہ نے عطا کی ہے وہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے اولاد کون دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور اگر اللہ نہ دے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا اس لئے اللہ نے قرآن مجید میں اس چیز کو دلیل کے طور پر بتایا کہ لوگوں دوے بھی ہم نے پیدا کیا تھا اور تمہاری جو آگے اولاد ہوتی ہے وہ اولاد بھی پیدا کرنے کے جراسی ہم بناتے ہیں مزید ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی شکریہ